اگر ہماری اسٹیبلیشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تھک جائیں گے اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے دھاندی کی اور جمعیت کے کارکنوں نے چار سال تحریف چلائی آج پھر دوہزار چوبیس میں انہوں نے الیکشن کا جو ناٹک رکھایا ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان میں کوئی دمخم نہیں ہوگا اور اب یہ ہماری دھاندی پر احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر کارکن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد کیا ہے الجہاد ماظن الى یوم القیامہ ہماری یہ جنگ ہماری یہ جد و جہور ایک زن کی نہیں ایک مہینے کی نہیں ایک سال کی نہیں ہماری پوری زندگی کی بھی نہیں ہم نے اپنے اکابر کی امانت کو سنبھالا اور انشاءاللہ ہم دنیا میں نہیں بھی ہوں گے ہمارے وارث اس جد و جہور تو آگے بڑھائیں گے اور جہاد کا سی طرح جاند ہے مارا تکمیل سبیلنا 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 لبک لبک اللہ ہم نے بای لبک لبک اللہ ہم نے بای میرے دوستو میری آنٹ مفقر اسلام حضرت محسی صاحب رحمہ اللہ کے گوڑھ میں کھنی اور میں جانتا ہوں کہ جب جنویت علماء کا پہلا منصور شائع ہوا وہ منصور غریب کا تجبان ہوا وہ منصور ملکی وحدت کا زامن تھا وہ منصور صوبائی سج مختاری کا اور سبوں کے حقوق کا محافظ تھا وہ منصور پاکستان پر اللہ کی حاقیلیت کا عالم بردار بنا اور ہم نے یہی درست سکھائے ملک میں نظام ہوگا تو وہی ہوگا جس کا تائد آج میرا آئین کرتا ہے کہ حاقیلیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہوگی اور عوام کے منتحب نمائندے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے اس کے مطابق قانون سازی کریں گے یہ آئین کا حصہ ہے یہ آئین کا حصہ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مظم ہوگا یہ آئین کا حصہ ہے کہ قانون سازی قرآن سنت کے تابع ہوگی اور یہ آئین کا حصہ ہے کہ قرآن سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگا لیکن میرے محترم دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب سے پاکستان کی اسمبلیاں ایسے لوگوں سے بھر دی جاتی ہیں کہ جنہیں قرآن سنت کے نظام سے کوئی نظام سے وہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں اور اقتدار میں بھی وہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقتدار کی قوت کو استعمال کرتے ہیں وہ خود بڑے جاگردار بنتے ہیں بڑے سنتکار بنتے ہیں لیکن آج پچتر سال کے بعد آپ پاکستان کو دیکھیں کیا پاکستان کا وہ شہری جو اللہ کے نظام کا پیسہ ہے کیا اس کی پیاس بجھ گئی ہے آپ بتائیں کیا پیاس بجھ گئی ہے جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہر صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ سن کی حقوق کی بات ہو اور ہم آپ کے ساتھ سانا بچانا نہ کریں مجھے یاد ہے جب ایوارڈی کی تحریک چلی میں نیا نیا سیاسی تحریک میں آیا تھا میں صوبہ سن میں آیا اور صوبہ سن کی کوئی تحصیل بھی ایسی رہی رہی کوئی بڑا گھوں بھی ایسا نہیں رہا جہاں تک میں نہ پہنچا ہوں اور اس تحریک میں یہ تمام جماعتیں شامل چی جبیت اور نماع بھی شامل قوم پرس جماعتیں بھی شامل چی ہم نے اس وقت بھی وہ نعرے سنے جب آپ کہتے تھے پرنوہ کرو میں چھاؤنی نکھکتے تو ہم چھاؤنی نکھکتے کے نارے لیکن پھر وہ چھاؤنی بن دی اب آپ بتائیں اگر اس میں کوئی ہمارا قصور ہے تو آپ بتائیں ہم آج بھی میدان میں نکل کر آپ کی اس چھاؤنی کو آپ کے ہمارے کر دیں میں اس وقت سے آپ کی تحریک کرتا ہوں اب جزیروں کی نگرانی کریں یہ نہ ہو کہ ہم جزیروں کیلئے لڑتے رہیں اور پتہ دارے کے وہ تو بھٹکی کی ہے مولانا حیدر صاحب کی بیان کا اصل مصدی کہ آپ نے اپنے حق کے لئے کھڑے بھلا اور ہم آپ کے سپاہی بن کر آپ کے حق کی جنگ لڑنے کے لئے تیار لیکن میرے محترم دوستو آج کا یہ جلسہ ہو رہا ہے اور عوامی اسمبلی کے انوان سے ہو رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جالی اسمبلیاں ہیں جو اسمبلیاں